نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ دھرما سرمارک صبح اٹھتے ہی کچھ ایسے کارے ہوتے ہیں جو جانے انجانے ہم کرتے ہیں آپ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو لیکن اگر کچھ ایسے کارے ہیں جو لگاتار آپ کرتے رہتے ہیں تو سفلتا کی جگہ بھی پھلتا ملنے لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں لکشمی روڑ جاتی ہے تو آخر وہ کون سے کام ہے جو صبح اٹھنے کے بعد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمارے جو اندر ہے اچھی سکتیاں اس کو جاگریت کرنے کا وقت ہوتا ہے صبح یعنی سوری کا سمیں کم سے کم صبح جو بھور کا وقت ہوتا ہے جیسے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سکر کا منتر جب کرنا چاہیے اس سمیں میں کچھ ایسے کار ہیں جو نہیں کرنا چاہیے پہلا تو یہ کہ صبح صبح اٹھ کر اب کبھی کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ دروازے کھٹ کھٹ آ رہے ہیں تو آپ کولویل لگانے کا بیوستہ کریں کیونکہ صبح صبح آپ کا دروازہ کوئی کھٹ کٹ آتا ہے تو یہ بھی اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ دروازے کا کھٹ کٹ آواز آپ کے جیون سے لکشمی کو بھگاتا ہے اور صبح صبح کسی کو بھی پیسے ادھار نہ دیں جب تک کہ آپ تھوڑے فریس بیگرہ نہیں ہو لیتے کسی کو بھی پیسے ادھار بلکل بھی نہ دیں پرنہ سارا دن آپ کا اچھا نہیں گجرے گا بھوگ بلاس میں لپت نہ رہنے کی صلاح دیتا ہے ہمارا ساسٹر صبح کم سے کم چار بجے سے لے کر چھ ساڑے چھ بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھوگ بلاس میں لپت نہ رہیں کیونکہ یہ وقت دیوی سکتیوں کا ہوتا ہے تو دیوی سکتیوں کو گرہن کرنے کا وقت ہے سوکر بھی نہیں گجارے دوسری بات کئی بار کیا ہوتا ہے جانے آن جانے ہم کچھ ایسے کارے کر لیتے ہیں کہ ہم پریسان ہو جاتے ہیں آپ سمپل ہیں بہت سمپل ہیں لیکن پھر بھی اگر کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو اچائیوں پر پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا دیکھیں کبھی بھی صبح اٹھنے کے ساتھ ہی آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھیں بہت آدمی کو عادت ہوتی ہے اپنا ہی چہرہ دیکھیں گے کسی اور کا نہیں دیکھیں گے تو یہ چیزوں کو بھی دھیان آپ کو تھیاگ نہ ہوگا کیونکہ صبح صبح جیسے ہی آپ اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ کا اونتی ہونے لگتا ہے تمام جو نکاتمہ کرجائیں آئینے میں رات میں سوکا ہوا ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دیتی ہے اور پھر تناو آپ کی پریسانی بڑھ جاتی ہے تو ان سے آپ کو باہر نگلنا ہوگا اور صبح اٹھنے کے ساتھ نہ تو گھر میں جھگڑے لڑائی کا بات اپرن رکھیں اور نہ ہی کسی ایسے درسے کو دیکھیں کئی بار ہوتا ہے باہر میں جھگڑے ہو رہے ہیں روڈ پہ ہو رہے ہیں پڑوس میں ہو رہے ہیں کئی بار جانبر پکچی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بچیے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے من مستقس پر کچھ نیگٹیب خیال ڈال دیتا ہے پھر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو بھی سارا دن آپ اداس رہیں گے اداس نہیں رہنا ہے ہمیشہ چہرے پر مسکرہت بنائے رکھئے کیونکہ یہ مسکرہت آپ کو پوزیٹیو انرجی دے گی اور پتی پتلی یا گھر میں کسی اور کے ساتھ بھول کر بھی نہ لڑ رہے ہیں کئی بار ہوتا ہے سارا رات آپ گصے میں رو رہے ہیں سو رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں صبح اٹھ کے لڑنا شروع پھر ایسا نہ کریں یہ صحیح نہیں ہے صبح اٹھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا عادت ہوتا ہے بیٹی اب بھائی اٹھئے بریسورس کیجئے اسنان کیجئے پھر سوئے پھر کھائیے گا کھانا تو بھاگا نہیں جا رہا اب یہاں پر یہ صبح اٹھتے ہی کھانے کھانے کا اب بچے ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر بڑے بھی ایسا کرنے لگے تو پھر دکھت ہو جائے گی تو صبح اٹھتے ہی کھانے پینے کا بھیہاس نہ کر کے کم سے کم صبح اٹھتے ہی آپ اسنان بگیرے ہو کریں پھر سو جائے کر کے چیزوں کو آپ دور کر رہے ہیں بچیے پھر ہر مہادیب جانکاری اچھی لگے تب لائک کر سبسکر